دیکھئے سرویسز کے بارے میں اور سرویسز مارکٹنگ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ساری جو سرویسز ہیں ان کو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق شاید سرویسز جو ہیں وہ اپنی یوٹلیٹی اور اپنے والیم کے اعتبار سے گوڈز کے استعمال کو آؤٹ نمبر کر رہی ہیں یعنی ہیومن بینکز کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے شاید گوڈز کی کام اور سرویسز کی زیادہ ضرورت ہے دوسری بات جو اہم ہے آپ کے کیریئر کے پوائنٹ آف یو سے وہ یہ ہے کہ شاید آپ جب گریجویٹ کر لیں یا آپ اپنا بزنس کریں تو آپ کے لیے بزنس آپ اپرشونٹی سرویسز سیکٹر میں گوڈز کے سیکٹر سے زیادہ ہوں لہٰذا آپ کو سرویسز کو ضرور سمجھنا چاہیے آئیے اب ہم سرویسز کو سمجھنے کے حوالے سے ایک سٹپ اور آگے بڑھتے ہیں اور سریعہ سرویس پروفٹ چین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھ رکھی ہے کہ جو سرویسز ہوتی ہیں اس کے اندر ہیومن بینگز کا پروائیڈرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے گوڈز کے اندر بھی بنانے والوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ سرویسز انسپریبل ہوتی ہیں اور ان میں ویریشن کا خچہ بھی موجود ہوتا ہے اس لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ جو پروائیڈرز ہیں جو ہیومن بینگز ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں یہ جو سرویس پروفٹ چین ہے یہ ایک بہت اچھا کانسپٹ ہے یہ کانسپٹ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے سرویس جو ہے وہ ویلیوز میں کریئٹ ہوتی ہے تو سرویس پروفٹ چین میں آپ دیکھیں کہ ایک سے لے کر پانچ تک دائرے میں آپ کے سامنے سکرین پر سٹیپس بنے ہوئے ہیں سب سے اور درمیان میں آپ کو ایک ہستہ مسکراتہ جو ہے وہ بڑا جائیفول چہرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے پہلے چیز ہے انٹرنل سرویس کوالٹی انٹرنل سرویس کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کے وہ امپلوئیز جن لوگوں نے سرویس پروائیڈ کرنی ہے ان کو اس سے پہلے کہ وہ باہر کی دنیا کو سرویس پروائیڈ کریں ارگنیزیشن نے ان کو سرویس کرنا ہے اور اگر جو آپ کے امپلوئیز ہیں ان کے لیے فسیلیٹیز اچھی نہیں ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں ارگنیزیشن کے اس رویے سے جو ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے یا وہ فسیلیٹیز جو ان کو اویلیبل ہیں تو اس کا بہت کام امکان ہے کہ بات آگے بڑھے یعنی بات آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے اب اس کو ذرا ایڈورس ریورس اگزامپل سے سمجھئے کہ انٹرنل سرویس کالیٹی اچھی ہوگی یعنی جو آپ کے بینک کے یا یونیورسٹی کے یا آپ کی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ائر لائن کے جو امپلوئیز ہیں ان کو بہت اچھی سرویس پروائیڈ کی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کے امپلوئیز جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے اور وہ پروڈکٹیو لی سرویس بھی پروائیڈ کریں گے جب امپلوئیز سیٹسفائیڈ ہوں گے پروڈکٹیو ہوں گے سرویس میں تو وہ گریٹر سرویس ویلیو پروڈیوز کریں گے جب وہ خود مطمئن ہوں گے کمفرٹیبل ہوں گے تو وہ کسٹمر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو جو کسٹمر کے ساتھ اچھا سلوک ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کے کسٹمر سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے اور لائل بھی ہوں گے جب کسٹمر سیٹسفائیڈ اور لائل ہوں گے تو آپ کی ہیلڈی سرویس پروفٹس ہوں گے اور آپ کی گروتھ بھی ہوگی اور پھر جب اچھے پروفٹس ہوں گے تو اس کے بعد پھر آپ اچھی سرویس پروائیڈ کریں گے اور یہ چینج چلتی رہے گی یہ چینج وہاں ٹوٹے گی جہاں پر آپ پہلے سٹپ میں اپنے امپلوئیز کو اچھی سرویس نہیں دیں گے میں نے کبھی کسی زمانے میں ایک کتاب میں اور کتاب میں ایک بہت اچھا فکرہ لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ اس سے متعلق ہے وہ فکرہ یہ تھا کہ if you want to be in the good books of your customers be in the good books of your employees یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر سٹسفائیڈ ہوں تو پھر آپ اپنے امپلوئیز کو پہلے سٹسفائی کریں اچھا اب آئیے یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرا اہم تصوریس جو سرویسز کے اندر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ تصور یہ ہے کہ سرویسز کے اندر یہ ٹرائنگل بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے دیکھیں اس میں ایک طرف کمپنی ہے ایک طرف امپلوئیز ہے اور ایک طرف کسٹمرز ہیں اور تین طرح کی مارکٹنگ ہو رہی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ کمپنی اور امپلوئیز کے درمیان مارکٹنگ ہے جس کو انٹرنل مارکٹنگ کہتے ہیں وہ جو ہم پروفٹ چین میں بھی یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ انٹرنلی کمپنی اپنے کسٹمرز کو اپنے سارے امپلوئیز کو پہلے ایک آئیڈیا سیل کرتی ہے یا ان کو کنونس کرتی ہے پھر ایک مارکٹنگ ہے جو امپلوئیز اور کسٹمرز کے دران ہوتی ہے جس کو انٹریکٹیو مارکٹنگ کہتے ہیں یہ سرویس انڈسٹی میں مارکٹنگ ہاو ورکس اور پھر نتیجے کے طور پر ایکسٹرنل مارکٹنگ ہوتی ہے کمپنی اور کسٹمرز کے دران تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں مارکٹنگ انٹرنل جو کمپنی اور امپلوئیز کے درمیان ہے ایکسٹرنل جو کمپنی اور کسٹمرز کے درمیان ہے اور انٹریکٹیو جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پر جو امپلوئیز اور کسٹمرز کے درمیان ہے یہ تینوں جب سموثلی ورک کرتی ہیں تو پھر ریزلٹ میں آپ کی آرگنیزیشن کامیاب ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سویسیز کے یہ کانسیپٹس کلیر ہوئے ہوں گے تھینکیو ایز مچ